موسکر آپ دیکھ رہے ہیں ڈینیوز بدھر پیتی چھوٹس گرڈ میں ہوں آپ کے ساتھ میرے تطور مرپلٹے کی شروعات کریں گے پیترک گاؤں پہنچا شرد یادب کا پاتھف شرے راوش کے سمان کے ساتھ ان کا انتنسنسکار ہوگا اس وقت کی بڑی جو انکاری آپ کو دے رہی ہیں خوشنگاباد کا آخماؤں گاؤں ہے شرد یادب کا پیترک گاؤں کینڈری منتری پرلات پٹیل انتنسنسکار میں موجود ہوں گے اور اس کے ساتھ ہی پور ومنتری سوریش پچاری بھی انتنسنسکار میں موجود ہے تو اس وقت کی بڑی جو انکاری آپ کو دے رہی ہیں بتا دے کہ پیترک گاؤں پہنچا شرد یادب کا پاتھف شریر اور راوش کے سمان کے ساتھ ان کا انتنسنسکار ہوگا تو خوشنگاباد کا آخماؤں گاؤں ہے شرد یادب کا پیترک گاؤں جہاں پر ان کا انتنسنسکار راوش کے سمان کے ساتھ کیا جائے گا انتنسنسکار میں موجود ہے اور پور ومنتری سوریش پچاری بھی انتنسنسکار میں شامل ہونے کے لیے پہنچے ہیں تو انتیاترہ پر شرد یادب ان کا شب ان کے پیترک گاؤں پہنچ گیا ہے تو آخماؤں جو کہ ان کا پیترک گاؤں ہے خوشنگاباد میں آخماؤں پڑتا ہے جہاں پر ان کا پاتھف شریر پہنچ چکا ہے کئی منتری نیتا سب ہی اس وقت ان کے پیترک گاؤں میں موجود ہیں تو راوش کے سمان کے ساتھ ان کا انتنسنسکار ہوگا تو انتنسنسکار میں موجود ہیں ساتھی پور ومنتری سوریش پچاری بھی انتنسنسکار میں شامل ہونے کے لیے پہنچے ہیں تو شرد یادب کا پارتھف شریر ان کے پیترک گاؤں پہنچ چکا ہے اور راوش کے سمان کے ساتھ میں تھوڑی دن میں ان کا انتنسنسکار ہوگا سیدھر کوئنگی حوشنگاباد کر جہاں پر اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے سوڑت ابو پیندر آج جڑے ہوئے ہیں زدہ جانکر کے ساتھ لائیو ابو پیندر آپ سے جانا چاہوں گی کہ فلحال کیونکہ ابھی یہ خبر ملی ہے کہ ان کا پارتھف شریر پہنچ چکا ہے ان کے پیترک گاؤں فلحال کیا کچھ چل رہے ہیں جی بلکل جی میں آپ کو بتا دوں کہ اب سے کچھ پندر پہ پہلے ہی ان کا پارتھف شریر شرد یادب جی کا پارتھف شریر یہاں ان کے گرہ گرام آنکھوں لائے گیا ہے اور انتنسنسکار کے لیے لگ بھر صحیح یا پوڑی ہوئی ہے اور فلحال ان کے جو خر میں ان کے قریبار جانوں کے ساتھ سب کو گھر پر رکھا گیا اور وہاں پر جانجل ہی لیا رہی ہے اور جیسا کہ آپ کوئی میں دیکھ سکتے ہیں ڈیگو جے سنگھ جی آئے ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں اور کیندری و مندری پہلات کٹیل ہیں شیطر کے جو تانسد ہیں خوشنگواند نسنگ پورا لوکتوہ شیطر کے راہو دیتا سنگھ یہاں کے ویدھایا اور کئی بڑے ادھیکاری نیتا پرشاشن چونکہ پورا راجتی سممان کے ساتھ انتنسن سمسار ہونا ہے تو پورا پرشاشن کلیکٹور ایس پی سب ہی لوگ یہاں پر موجود ہیں چھیک ہے کیا ابھی کیونکہ ابھی حالی میں ان کا پانتھے شر پہنچا ہے ایسے میں کیا تھوڑے دیر کے لیے ان کے پیتر گاؤنوں کے گھر میں یہ رکھیا جائے گا اور اس کے بعد انتیم سنسکار کے لیے آگے روانہ ہوگا یا پھر ابھی انتیم سنسکار کے لیے آگے شروع ہو جائے گی چیزیں جی پھلکل جو جیسے ہندو دھر میں جو ہیتری باز انتیم سنسکار انتیشتی کے لیے جو گھر پہ برامنوں برامن جو گھر پہ دھر والوں نے پریجانوں نے دلائے ہیں ان کے موجود کی میں وہ انتیم کریاؤں کے لیے جو دیکھے کو سیعہ سارتو دین کو سیعہ کیا جا رہا ہے جس کے بعد پورے رائے کی سامانتکان یہ دائیں اور جو یہاں پہ انتیشتی کے لیے یہاں پہ انتیم سنسکار کیا جائے گا یہاں پہ انتیم سنسکار کیا جائے گا ٹھیک ہے اور کون کون نیتہ موجود ہیں کیونکہ پورے مانتری سوریش پچوری پہنچے ہوئے ہیں وہاں پر اس کے ساتھ ہی کینڈری منتری پہلاد بھی وہاں پر موجود ہیں اور کون کون سنیتہ جی یہاں پہ سانسد ہیں جو یہاں کے سانسد ہیں اور خودے پرداب سنگڑی ہیں یہاں پہ سانسد ویدھایک ہیں دنگلیا سنگڑی جی تو ہیں پرداز پٹیل جی ہیں اور پردیش کے کئی پڑے نیتہ یہاں پر ہیں چونکہ وہ سبھی یہاں پر آئیں گے سبھی سمجھ آئے گا انتیم درشنوں کے لئے جو ان کی پیتر گاؤں میں آس پاس میں جو لوگ ہیں تمام لوگوں کا ایک جو بھیڑ ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے سبھی لوگ ان کی انتیم درشن کے لئے پہنچی ہوئے ہیں یہ بلکل یہ نہ کیول آنکھوں گاؤں بابی یا مٹی پردیش نہیں بلکہ دیش کے لئے ایک بہت بڑے دکھ کا سمیں ہیں اور پورا گاؤں اس سمیں ان کے دکھ میں پریوار شامل ہے پریوار کے لئے پورا گاؤں اور جلے بھر کا جو شنگواز جلہ یہاں پر ہے جلے بھر سے لگوز ہجانوں کی سمجھ میں یہاں پر ان کے جو سکچن تک ہیں پریوار جن ہیں یا ان کے جانے سے جنہیں دکھ ہوا ہے وہ سبھی یہاں پر موجود ہیں اور نہ ماں سے انہیں وضائی دینے کے لئے یہاں پر کھڑے ہیں ان کا پیترے گاؤں سے کس طرح کا جڑاب تھا اگر پیترے گاؤں کی کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں تو وہاں پر ان کے پریوار جنہوں میں سے کوئی رہتا تھا کیا فلحال جی ان کے بڑے بھائی ہیں ان کے تین بھائی ہیں تو یہاں پر سبھی یہاں پیتہ پورا پریوار تو یعنی کہ ان کا جڑاب اس کے بات بھی بنا رہا بھلے ہی وہ یہاں سے نکل گئے ان کی جو کربہ بھومی رہی وہ کچھ اور رہی وہ آگے راجنیتی میں ظاہر ہے کہ راجنیتی میں چلے گئے لیکن ان کا جڑاب ان کے پیترے گاؤں سے رہا لگتا ہے لگتا ہے لگتا ہے وہ جب بھی انہیں سمیں ملتا تھا چونکہ اب وہ بیہار سرپردیش اور مزید تین راجیوں کی راجی بھی کرتے تھے جب بھی انہیں سمیں ملتا تھا گاؤں کے لئے کوئی سمسیاں ہوتی تب تب وہ ہمیشہ تیار رہتے تھے اور یہاں آنے کے لئے یہاں کی سمسیاں کے لئے لگتا ہے نظر بنایا رکھتے تھے اور جب بھی اپنے بیزی شہدیوں سے اپری ہوتے تھے تو یہاں پر گھر میں اپنی فریوار جنوں سے اپنے مطروں سے دروبیوں کا بچکنی آئی ہے جن میں یہی ہوا ہے وہ سمیں سمیں پر آتے بھی رہتے تھے چلیئے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا جنگاری کے لئے